بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹرویو کے حوالے سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں اکثر انٹرویو میں پوچھے گئے ہیں لاز جتنے بھی انٹرویو ہوئے ہیں اس میں سے جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ اور میں کچھ ایکسرا سوال جو آپ کو بتاتا ہوں جو انٹرویو میں پوچھ سکتے ہیں تو آپ ان سوالوں پر ایک نظر مار لینا یاد تو نہیں ہو سکتے کافی سارے سوال ہوتے ہیں تو ہر سوال ذہن میں نہیں بیٹھ سکتا لیکن یہ ہے کہ آپ نے ان کو پڑھا ہو تو یاد آ جاتا ہے کبھی انٹرویو میں سب سے پہلے آپ کا انٹرویو ہوگا انٹرویو میں آپ نے اپنا نام بتانا ہے آپ نے اپنی ایجوکیشن بتانی ہے آپ کیا کرتے ہیں جتنا بھی شورٹ ہو سکے آپ نے وہ بتانا ہے تو آپ نے اپنی ایجوکیشن اتنی بتانی ہے جتنا آپ جواب دے سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے انٹری اگریجوشن کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لحاظ سے سوال پوچھے جا سکیں اگر آپ نے میٹرک کیا ہے صرف تو میٹرک کے ساتھ سے پوچھ سکتے ہیں میں جب خود ایس ای جب سیلیکٹ ہوا تھا تو مجھ سے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے تو میں نے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے ڈپلومے کے بارے میں بتایا میں نے کہا میں ایٹی میں میرا ڈپلومہ ہے میں نے ویب ڈیزائننگ وغیرہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے مجھ سے ویب ڈیزائننگ کے اور ایٹی کے بیس پر کافی سارے سوال پوچھے تو آپ بھی وہی ایجوکیشن بتانا جس کے آپ جواب دے سکتے ہیں آپ اگر انٹر سیلیریٹڈ جواب دے سکتے ہیں تو آپ انٹر بتائیں نہیں تو آپ صرف میٹرک بتائیں اس کے علاوہ آپ نے اگر کمپیوٹر کی ڈپلومہ یا کمپیوٹر کی سرٹیفیکیٹ ہوگا رہے ہیں یا اور کوئی سرٹیفیکیٹ ہے اگر آپ ان کے جواب دے سکتے ہیں تو آپ ان کو شو کرنا ورنہ آپ لوگ کو اگر مشکل لگتا ہے کہ آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو آپ صرف اپنی میٹرک کی تعلیم بتائیں تو اس کی بیس پر بھی آپ اپوائنٹ ہو جائیں گے کیونکہ کونسٹیبل کی جو کولیفیکیشن ریقوائرمنٹ ہے وہ صرف میٹرک ہے اس کے لئے آپ کو کوئی ڈپلومہ کوئی انٹر یا گریجویشن کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جواب دے سکتے ہیں تو آپ انٹر بتائیں گریجویشن بتائیں یا کمپیوٹر کی سرٹیفیکیٹ یا ڈپلومہ پھر کچھ بھی بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سوال انٹرویو میں اکثر پوچھے جاتے ہیں وہ ملک کی کرنسی کا ہوتا ہے کافی ساری ملکوں کی کرنسی ایک ساتھ پوچھ سکتے ہیں جیسے بولیں گے جاپان کی کرنسی کیا ہے یا چینہ کی کیا ہے تو آپ کچھ فیمیس جو کنٹری ہیں ان کی کرنسیاں دیکھ لینا اور ان کے کیپیٹلز بھی دیکھ لینا اکثر ملکوں کے کیپیٹلز بھی پوچھے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لینا اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے دریاؤں کا دیکھ لینا کون سا دریا چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے پاکستان کے ڈیم کون سا چھوٹے بڑے ہیں تو یہ چیزیں آپ دیکھ کر جانا اس کے علاوہ آپ پولیس سے ریلیٹڈ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں جیسے آئی جی سندھ کون ہے آئی جی پنجاب کون ہے یا آئی جی کی فل فارم کیا ہے یا اس اس پی کی فل فارم کیا ہے تو جیسے سی آئی ڈی کی فل فارم کیا ہے یا سی ٹی ڈی کی فل فارم کیا ہے تو ایسے سوال بھی اکثر پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جیسے داتا دربار کا پوچھ لیں گے داتا دربار کہاں پر ہے شاہی کلہ کون سے شہر میں تو ایسے سوال بھی اکثر پوچھے جاتے ہیں تو آپ لوگ یہ جو میں نے مینمنسی سے بتائی ہیں ان پر لازمی نظر مار کے جانا یاد تو سب آپ کو نہیں ہو سکتے بہت سارے مولز کے ہیں بہت ساری کرنسی ہیں کیپیٹلز بہت سار ہیں دریہ بہت سار ہیں تو آپ جو امپورٹنٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ یاد کر کے جانا یا ان پر نظر مار کے جانا کہ اگر آپ سے پوچھ لے جائے تو آپ کے ذہن میں شہد یاد آجائے کہ ہاں آپ نے یہ پڑھا تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ آپ لازمی دیکھ لینا باقی اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اپنا بہت خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا